ایک پردوہ ہمارے نبی حضرت محبت الرسول اللہ سندہ اللہ وآلہ وسلم کو شیطر کی بھوک لگی ہے اتنی زبردست بھوک لگی ہے اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کرنے آپ کے کچھ نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے آپ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں بلکہ آپ سوئے ہوئے ہیں ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کا یہ ہاتھ دیکھ لیا تو پوچھ لیا میرے پاپو کیا بجائے آپ پریشانت نظر آ رہے ہیں آپ تو آپ کے چہرے پر گھم ہیں آپ تو آپ کے چہرے پر بڑی پریشانی دائی ہو رہی ہے سرکار دعام صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی مجھے بھوک نے پریشانت کر دیا ہے اتنی شدک کی بھوک لگی ہے کہ بیٹھنے کی بھی مجھے طاقت نہیں ہے اب ہم کسی عام انسان کی بھوک و برداشت نہ کر سکے جس کے دل پہ ایمان ہو جس کے دل پہ اللہ کے نبی کی محبت ہو جس کے دل پہ عمد کا عمد ہو عمد کا درد ہو وہ کسی عام انسان کی بھوک و برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ تو صحابی ہے اور کس کو دیکھا ہے وہ کس کو دیکھا ہے سرکار دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو کیسے پرداش ہوا ہوگا اب صحابی بازار میں جائے اور بازار میں جائے کر مزدوری کی ہے کیا مزدوری کی ہے کچھ ڈوڑل پانی کے نکالے ہیں اور اس ڈوڑل پانی کے نکالنے کے بدلے میں انہیں کچھ خجورے ملی ہیں وہ خجورے نے قطبی کریم سلاللہ والے کی مزدر کی خدمتیں آلیاں میں آدھر ہوئے اور فرمایا ہے میرے ماموب آپ کی بھوک مجھ سے پرداش نہ ہوئی آپ کا پریشان ہونا کچھ سے پرداش نہ ہوا یہ خجورے میں پہنٹ کر کے لائے ہوں ذرا اس کو قبول فرما لے اور اس کو انتہا دیتا کہ آپ کو کچھ بیٹھنے کی طاقت آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بازاری کرنے والے صحابی کی خجورے کو قبول فرما لیا اور آپ نے خجوروں کو کھایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی پیرا کیا گیا ہے کہ یہ کام تم نے میرے محبت میں کیا ہے اللہ کے نبی سے محبت ہی تب ہی تو ایسا کام کیا ہوگا اتنی تقلیف تب ہی تو اٹھائی ہوگی مزدوری کرنے کے لئے گئے مزدوری کرنے کے بعد جو مزدوری پھلی ہیں مزدوری کے بدرے میں جو خجورے پھلی ہیں وہ خجورے سرکارِ گوانٹو کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر پیش کی ہیں لیکن میرے پیارے دوستو میں اصل آپ کو سنانا ہی چاہتا ہوں ہمارے نبی نے بندہ دیا گلو ہمارے نبی کو قسم خانے کی ضرورت ہے صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہاں مجھے آپ کی بہت پرداشت نہ ہوئی میری آنکھوں نے یہ مندر دیکھا نہیں گیا میری آنکھوں سے یہ مندر دیکھا نہیں گیا اس وجہ سے میں مزدوری کر کے آپ کے لئے خجورے لے کر آیا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم خواہ کر فرمایا خدا پاک کی قسم میرے صحابی سن رہے ہو تو مجھ سے محبت کرتے ہو خدا پاک کی قسم مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف مصیبت اور پریشانیاں اسی تیزی سے آتی ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے کوئی گھڑے میں گر رہا ہو تو قمتہ تیزی سے گرتا ہے اسی طریقے سے مجھ سے محبت کرنے والوں پر پریشانیاں تیزی سے آتی ہے تو جس کے دل پہلا کہ نبی کی محبت ہوگی اللہ کے نبی کی عشقہ ہوگا اس پر کچھ نہ کچھ حالات آئیں گے لیکن وہ حالات ہمیشہ کے تحیر رہیں گے اللہ آسمائے گا آسمائے کے بعد اللہ پھر سہولت کے دروہ دیکھو